موسیقی اپنی کام کو اگر کوئی بھی انسان اچھی طرح سے کرتا ہے تو وہ اس سفلتہ کی سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے ایک محلہ ہو یا پھر پورش ہو وائس چانسلر بننے کے لیے جتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے آپ کو نہ صرف کلاس میں پڑھانے کی بلکہ ایک ایڈمنسٹریشن کی ایکسپیرینس کی بھی میں نے بھی وہی کیا اور میں فورچنٹ ہوں میرا سو بھاگ ہے کہ دیش میں اتنے سالوں تک کوئی محلہ وائس چانسلر نہیں چنی گئی تھی سنٹرل یونیورسٹیس کے لیے اور میں پہلی بار چنی گئی ہوں تو مجھے ایک اچھا اگزیمپل ہی سیٹ کرنا تھا اس کے بعد اور کوئی آپشن نہیں تھا میرے پاس جامیہ ملیا اسلامیہ میام دیش کے سب سے پرموکھ علپ سنکھک سنستانوں میں گنا جاتا ہے اور جامیہ ملیا اسلامیہ میں مسلم سمودائے کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے کیا یوگدان رہا ہے آپ کا اس یونیورسٹی کے میں یہ نیشنل یونیورسٹی ہے جی اس میں ہر طرح کا بچہ آتا ہے ساپورے دیش سے جگہ جگہ سے اس لیے ان سب کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں جامیہ ملیا اسلامیہ نے یہاں پہ کچھ ریزرویشن بھی ہیں مسلم کے لیے جو کہ کیونکہ یہ مائنورٹی انسٹیوشن ہے اور وہ مائنورٹی انسٹیوشن جو ہمارے کنسٹیوشن نے بنانے کا حق دیا ہے ہم کو اس کے حساب سے جو بھی ریزرویشن ہوتے ہیں وہ سب ہیں اس کے اندر ہر طرح کا بچہ آ سکتا ہے مگر کیونکہ جس ایریا میں یہ ہے اس کے آس پاس یا کچھ اور ایریاز میں کھرلا سے کشمیر سے کچھ کافی مسلمز اٹریکٹ ہوتے ہیں اس میں تو ہمارے پاس مسلمز کا نمبر اچھا خاصہ آتا ہے باقی لوگوں کے لیے یہ یونیورسٹی نہیں ہے یہ یونیورسٹی تو بھارت کے ہر سٹیزن کے لیے اوپن ہے میڈم آپ کو دو ہزار بائیس میں بھارت سرکار نے پادمشری سے نوازا یہ بہت قابل تعریف ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ شکشہ اور ساہتک میں آپ نے ایسا کیا یوگدان کیا جو آپ کو اس سروچ ایوارڈ سے سمانت کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ جو کام میں یہاں کر رہی تھی اس کو ہماری سرکار نے ہماری قومن نے دھیان میں رکھا اور دیکھا کہ ایک مہلہ کے آنے کے بعد یہ یونیورسٹی کتنی تیز اوپر گئی ہے اور یہ یونیورسٹی جب اوپر گئی ہے اپنے نائی آر ایف میں یا نیک اکریڈیٹیشن میں جو کی ہائیس لیول ہم لوگ اس وقت اٹین کرے ہوئے ہیں تو وہ ایسی بات تھی کہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا رہا مجھے شکشہ اور لیٹریچر اور ایجوکیشن ان دونوں میں انہوں نے دیکھا پردمشری کے لیے بھارت سکار نے مجھے چنا اس کے لیے میں بہت آبھاری ہوں کہ انہوں نے میرے کام کو دیکھا اور سراہا اور اتنے اونچے سممان سے مجھے سممان مجھے دیا اور میں ساتھی ساتھ جامعہ کے اپنے ساتھیوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کرتے وقت مجھے یہ پرسکار ملا تو میں سب میں یہ باٹ کے ہی اس کا آنند لینا چاہتی ہوں پروفیسر اکتر آپ کے نترتھو میں ویشو ویدیالے نے ایسے کون سے ٹھوس قدم اٹھائیں ہیں جس سے کہ دیش ویروڈی طاقتیں کیمپس کا محول نہ بگانے کہ دیش ویروڈی طاقتیں تو ہمارے کیمپس میں نہیں آتی ہیں کوئی بھی پولٹیکل پارٹیز نہیں آتی ہیں ان کے ایک سٹوڈنٹ ونگز آتے ہیں ان کے لیے ہمیں نے ضرور یہ کیا ہوا ہے کہ یہ یونیورسٹی اس وقت فل فلیجر چل رہی ہے امتحان ہو رہے ہیں ایڈمیشنز ہو رہے ہیں اس وقت ہم کوئی بھی ڈسٹرونس برداشت نہیں کریں گے تو کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے جڑاوا کوئی بھی سٹوڈنٹ کا ونگ یہاں پہ آتے کہ اگر وہ یونیورسٹی کے ڈسٹوڈنٹ کو خراب کرتا ہے تو ہم ایک نارمل طریقے سے اس کے اگینسٹ ایکشن لے سکتے ہیں اور یہ انشور بھی کرتے ہیں یہ بھروسہ دینا کہ یہ ایک پٹیکلر ونگ سٹوڈنٹ ونگ کے پیچھے نہیں ہیں یہ سب کو برابر ٹریٹ کر رہی ہیں یہ بھروسہ ہم نے دیا ہوا ہے اور جو بھی سٹوڈنٹ یہاں پہ پڑھیں لرن کریں ریسرچ کریں سب چیزوں کے لیے کھلی ہوئی ہے صرف انڈسپلن نہ کریں حالی کچھ سالوں میں جامیہ ملیا اسلامیہ وشو ویڈیالے نے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے کشیتر میں محتفپون پرگتی کی ہے اور اس کی سفلتہ میں کن چیزوں کا یوگدان رہا ہے یہ یونیورسٹی سو سال پرانی ہے آپ جانتے ہیں سو سال پہلے سے بنی وی بیلڈنگز اب بہت پرانی ہو چکی ہیں اور کچھ بیلڈنگز جو بیچ میں بھی بنی وہ کافی سال گزر گئے ہیں اس لئے ضروری تھا کہ ان بیلڈنگز کی اب کی بہت اچھی طرح کی جائے اور نئے بیلڈنگز نئے ہوسٹلز نئے ڈیپارٹمنٹز بنانے کی تیاری کی جائے تو ہماری یونیورسٹی نے ایک ہیفا نام کا لون ہوتا ہے وہ ملتا ہے گورنمنٹ سے اس کو لے کے اور بہت لارسکیل پر اپنے ڈیپارٹمنٹز ہوسٹلز ٹیچرز کے ریزڈنسز اور ڈیفرنٹ طرح کے بیلڈنگز کو بنانے کی پہل کی ہے بہت جلدی وہ آپ کو دکھائی دیں گے اور وہ بہت ہائی رائز بیلڈنگز ہوں گی اور لیٹسٹ بنیوی شاندار بیلڈنگز ہوں گی پروفیسر اکتر آپ نے جامیہ بشو ویدیالے میں اپنے پرانگن میں ویودتا اور سماویش کو بڑاوہ دینے کے لیے ایسے کون سے ٹھوس قدم اپنائے ہیں جس سے کی ویدیارتیوں کے لیے خاص کر ویدیارتی جو سیمانت سمودائیوں سے مارجنلائز کمیونٹی سے ہمارے کافی ویدیارتی ہیں مارجنلائز کمیونٹی کے کیونکہ وہ کیوں آتے ہیں کیونکہ ہماری فیس کم ہے یہی نہیں کہ یہ بہت مشہور یونیورسٹی ہے اس مشہور یونیورسٹی کی فیس بھی بہت کم ہے کیونکہ عام طور پر ہمارا سٹوڈنٹ اتنے پیسے نہیں دے پاتا اور ان کے لیے ہم نے یہ کوشش کیے کہ ان کو یہ اٹریکٹ کر سکے بچوں کو اور وہ نئے نئے کورسز کھولیں ہم نے بہت سارے وہ کورسز جو کہ آگے نکل کے وہ اپنی لائف میں کچھ کما کھائیں گے جلدی ان کو جابز ملیں گے دوسروں کو بھی جابز دے پائیں گے اپنا سٹارٹ اپ کر پائیں گے ایسے بہت سارے نئے کورسز ہم نے کھولے ہیں جیسے ڈیزائن کا کورس ہے یہ لیٹسٹ ہے اور ہسپٹل ایڈمیسٹریشن کا ہے ڈیفرنٹ لائنگویجز کا ہے فوران لائنگویجز کی سارے کورسز ہیں ہمارے ہیں سنسکرٹ بھی ہے باقی انڈین لائنگویجز بھی بہت ساری ہیں اور سوشل سائنس میں مینجمنٹ ہے اور ڈیفرنٹ طرح کے کورسز ہیں تو ایسے کورسز جو لو ہے انجینئنگ ہے اس میں ہر ایک کسی بچے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کی پسند کا کورس ضرور موجود ہے اگر ہسپٹل ایڈمیسٹریشن میں انٹریسٹڈ نہیں ہے تو ہوتل مینجمنٹ میں انٹریسٹڈ ہوگا تو بچے کا انٹریسٹ دیکھنا پڑتا ہے تب ہی وہ آتا ہے اور تب ہی وہ کمپلیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد فلرش کرتا ہے اس کے بعد وہ بڑھتا ہے اور وہ یونیورسٹی کا نام کرتا ہے اپنے پیرنٹس کا نام کرتا ہے اس دیش کے لیے وہ ایک اچھا سٹیزن بنتا ہے ہماری کوشش ہے کہ یہاں سے نکلنے والا ہر بچہ اس دیش کے لیے ایک بھاوی جو سٹیزن ہوگا بھاوی جو چلائے گا جو ہماری دیش کو آگے وہ ایک اچھا سٹیزن ہو ایک دیش بھکت سٹیزن ہو بھاوی جو سٹیزن ہوگا مادم جامیہ کا اتحاس اور وراثت بہت سمرد رہا ہے اور بدلتے سمیے میں اس وشو ودیالے نے خاص کر پرمپرہ اور مولیوں کو کیسے بنائے رکھا ہے دیکھیں ہمیں اپنے مولے اور اپنے پرمپرہ کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہوتا ہے چاہے وہ دیش کی ہو چاہے اپنی کسی یونیورسٹی کی ہو تو اسی طرح سے ہم نے بھی اس میں کوشش کی ہے اور ہمارے جو فاؤنڈرز تھے انہوں نے جس سوچ کے ساتھ اس یونیورسٹی کو لائے تھے یہ یونیورسٹی کسی فنڈنگ سے نہیں بنی تھی کسی گورنمنٹ فنڈنگ سے نہیں بنی ہے یہ ان لوگوں نے بنائی جنہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے دیش کے لیے جو گاندی جی کے پیچھے چلے اور گاندی جی کے پچنوں پر چلنے کی وجہ سے انہوں نے وہ سارے کام کیے جو ہمارے دیش کی آزادی کے وقت ضروری تھا جن کا ہونا اور اسی لیے ایڈوکیشن دینا ایک بہت ایمپورٹن بات تھی جب ہمارے ہمارے بچے پڑھیں گے ہمارے سٹورنٹس پڑھیں گے تو دیش میں پڑھے لکھے لوگوں کے سنکھیاں بڑھے گی اور آزادی کے وقت ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کی سنکھیاں کی بہت ضرورت تھی ان سارے مولیوں کو رکھنے کے لیے ہم اپنے فاؤنڈیشن ڈے پہ اور بہت اچھی طرح سے یاد کرتے ہیں پڑھے ہیں اپنے فاؤنڈرز کو ان کے دیئے وہے میشن کو ان کی یادوں کو اور اپنے ہر پڑھرام میں جب ہمارے کوئی نئے لوگ جوئن کرتے ہیں ان کو انٹوڈیوز کرتے ہیں کہ you are not joining a university you are joining a university which was founded by the great people of that time when India was not independent اور جنہوں نے محنت کری تھی اور اس انڈیپندنس کو لانے میں جنہوں نے contribute کیا ہے اپنے ہاتھوں پیرو اور اپنے جان سے جس کو کیا ہے تو اس لئے ہم ان کی یادیں رکھتے ہیں آپ کو ایک پورا میوزیم ہے ہمارے پاس پریمچند آرکائیبز کہلاتا ہے وہ آرکائیبز ہیں اس یونیورسٹی کے بننے سے لے کے آج تک کی جو چیزیں ہوتی رہیں بہت کم یونیورسٹیز میں میں نے ایسے آرکائیبز دیکھے ہیں جیسے اس یونیورسٹی نے اپنی ہسٹری کو سنجو کے رکھا ہے میڈم چوکی میں یہاں پڑھی ہوں مجھے یہاں ہمیشہ لگا کہ یہاں کے اکیڈمیک انوائیمنٹ میں بہت اچھی انٹر فیتھ یونیٹی کا مثال ملا اور ایسی انٹر فیتھ یونیٹی کو بنائے رکھنے کے لیے اور سمباد اور سمجھ بنائے رکھنے کے لیے آپ نے کیا قدم اٹھائے جب آپ جامعہ میں آتے ہیں تو آپ کو یہ ایسا لگتا ہے جیسے بھارت کا ایک منی سٹرکچر ہر چیز جو بھارت میں ہے وہ آپ کو یہاں دکھائے دے گی ہر لینگویج ہر جگہ کا آدمی یہاں دکھائی دے گا کیونکہ یہاں ہم سب کو اٹریکٹ کرتے ہیں ہمارے ایڈمیشن ٹیسٹ بھی پورے انڈیا میں پھیل کے ہوتے ہیں تاکہ اس جگہ کا بچہ ہماری پکڑ سے دور نہ رہ جائے اس کو یہ موقع ملے کہ وہ یہاں آسکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیش کے کونے کونے سے ٹیچرز کو بھی لائیں آپ کو یہاں ٹیچرز ملیں گے ہر طرح کی ہندو مسلم سکھ حسائی نہیں آپ کو ریجنلزم کے حساب سے ریجن کے حساب سے بھی آپ کو ٹیچرز ملیں گے جن کی لینگویجز بھی فرق ہیں اور جو ان بچوں سے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں جو دور سے آئے ہیں اور ایسے ہی ہمارے سٹوئنٹس اور ٹیچرز ریسرچرز اور سبھی ملیں گے ہر طرف کے جس سے کہ ہم نے بھارت کے جو خوبصورتی ہے جو اس کی ڈائیورسٹی ہے اس کو ہم نے بنا کے رکھا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے اس کو ہم لوگ کی بہت میند سے ہم اس کو بچا کے رکھتے ہیں تاکہ ہم آیا وہاں بچہ جو دور سے آیا ہے اپنے دیش کو اپنے ریجن کو چھوڑ کے آیا ہے اس کو یہ نہ لگے کہ ہم اپنے گھر سے دور ہیں میڈم کیا آپ اپنے وشویدیالے کے کچھ بھوتپور چھاتروں کے بارے میں ہمیں بتا سکتی ہیں جنہوں نے ساماجک نیائے شکشا اور جن سیوہ کے کشتروں میں مہتوپورن بھومے کا نبھائی ہے میرے جو ایلیم نائے ہیں جو ہم یسی اونیورسٹی سے نکلے ہیں ان کی ایک پروپر ہم نے وہ بنائی ہے ایسوسییشن جامیا ایلیم نائے کنیکٹ اس کے لئے تو آپ کو ایک پورا الگی پروگرام کرنا پڑے گا مگر کیونکہ ہمارے بہت سارے جو چھاتریاں سے نکلے ہیں اور انہوں نے دنیا میں جا کے بہت نام کیا ہے اگر کرکٹ کے میں تو میں ایک سبجیکٹ نہیں کہوں گی کیونکہ اگر میں ایک کا کہوں گی تو دوسرے میں بھی ہوگا ہمارے ماس کمیونکیشن تو وہاں سے ہزاروں بچے نکل رہے ہیں جو جا کے نہ صرف اچھی فلمیں بنا رہے ہیں اچھے ٹی وی پہ کام کر رہے ہیں بلکہ وہ بہت نام بھی کر رہے ہیں اور انام بھی مل رہے ہیں ان کو تو اس لئے وہ بچے جب ہمارے ہاں سے نکلے ہوئے ایلمنائے جو ہیں ان کے ہم بار بار میٹنگز کرتے ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان کو عزت دیتے ہیں بلا کے اور اس طرح سے ہمیں یہ معلوم بھی ہوتا رہتا ہے کہ دیش میں اور ویدیش میں جامعہ کے چھاتر کیا کر رہے ہیں میں نے بھی کئی ویدیش کے بھی اور دیش کے بھی پروگرامز کو اٹین کیا ہے اور مجھے بہت ہی ساتسفائی ساتسفائی یہ لگا کہ وہ بچے جو یہاں سے نکلے تھے آج بڑے ہیں کافی بڑے ہیں کافی ویل اسٹیبلشت ہیں اور نہ صرف اپنا کام اچھا کر رہے ہیں بلکہ جامعہ کی ینگ بچوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں جب وہ دوسرے دیش میں جاتے ہیں تو کچھ دن ان کی دیکھ بھال وہ کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں جا کے اکیلہ نہ فیل کریں مہم آپ کی یونیورسٹی کا سیول سرورسز کوچنگ انسٹیٹیوٹ دیش میں ایک مثال بن گیا ہے سارے سیول سرورس ایسپرنس یہاں آکے پڑھنا چاہتے ہیں میرے خیال سے شاہد یہ ریزیڈنشل فسیلٹی ہے اور شاہد کوئی ریٹائیڈ آئیے اسے چلا رہے ہیں اس کی شروعات کیسے ہوئی آپ ذرا اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گی آر سی ہے ریزیڈنشل کوچنگ اکیڈمی جامیہ چلا رہا ہے کوئی انڈیویجول نہیں چلا رہے ہیں جامیہ کی ہی پہل ہے یہ اسے گورنمنٹ نے ہمیں فنڈنگ دی تھی اس کی مگر اس کو اس لیول تک ہم لے جائیں گے یہ تو ہم نے خود بھی نہیں سوچا تھا اور آج یہ بہت ہی مشہور ہے پوری انڈیا میں جتنے بھی جگہ دیا گیا ہے اس کے لئے فنڈنگ ان سب سے بہتر ہے یہ ہر سال ہمارے پچھے ستیس لوگ تو آئی ایس میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سٹیٹ فرسلیٹیز ہیں سٹیٹ جو ساویسز ہیں ان میں تو بہت ہی سارے ہو جاتے ہیں یہ ریزڈنشل کوچنگ ہے اس کے لئے ہم ہماری صرف ایک ضرورت ہے کہ ہم اکیڈمیکلی بہت ساؤنڈ بچے کو لائیں یہاں پہ اور وہ ڈیڈیکیٹڈ ہو اس کا ایم ہو کہ مجھے آئی ایس میں یا الائیڈ میں یا کسی اور سبجیکٹ میں کسی اور آئی ایف ایس میں آنا ہے تاکہ اس کی جو اس کے موٹیویشن جو ہے اس کو ہیلپ کرتا ہے یہاں پہ سارے بچے ہسٹل میں رہتے ہیں اور وہ ان کی پڑھائی اور ان کا سب کچھ سب کچھ جامعہ کی طرف سے ہے انہیں کوئی خرچہ نہیں اٹھانا پڑتا اگر وہ کہیں بھی کوچنگ میں پرائیویٹ میں جاتے تو لاکھوں روپے خرچ ہوتے اور یہاں پہ جو امپورٹن چیز ہے نہ صرف کلاس روم کے اندر کی ایکٹیویٹیز ہم ایکسپرٹس کو بلا کے ان کو لیکچرز کرواتے ہیں امپورٹن یہ بھی میں مانتی ہوں کہ پیئر گروپ کا پریشر جو ہے وہ بہت امپورٹن ایک دوسرے سے سیکھنے کا جذبہ جو ہے جب سب پڑھ رہے ہیں تو میں اکیلا کیسے نہ پڑھوں یہ سوچ جو ہے ان کو بہت انکریش کرتی ہے اور جب وہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں مینز کے لیے تب ہم ان کا موک انٹیویوز کراتے ہیں بار جانا نہ لگے انہیں پتا ہو کہ ہم کیسے جائیں گے کیسے جواب دیں گے اسی لیے ہمارے یہاں نہ صرف سیلیکٹ ہوتے ہیں بلکہ پچھلے سال یعنی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں جو آئی ایس کی ٹاپر تھی شرطی شرما وہ ہمارے ہی جامعہ کے آرسی اے کی پروڈکٹ تھی یہ ہمارے لیے بہت پرائیڈ کا موقع ہے اور اس کے علاوہ بہت لڑکیاں اور بہت لڑکیں یہاں پہ وومن لیڈر کی حیثیت سے آپ اکیڈمک لیڈرشپ میں محلاؤں کو کیسے بڑھاوا دیتی ہیں یہ تو جو آج بھی جگہ جگہ کہیں بیٹھی ہوئی ہیں لیڈیز کسی ایمپورٹن پوزیشن پہ وہ خوش قسمت ہے کہ وہ وہاں بیٹھی ہیں کیونکہ ہماری جنریشن یا میرے بعد کی بھی جنریشن میں اتنا آسان نہیں تھا اوپر بڑھنا مگر اس لیے ہمارا ہماری ذمہ داری ہے ہمارا دھرم ہے کہ ہم اگلی ہر لیڈی کو ہر وومن کو انکریج کریں کہ جب میں نے کیا ہے جو تم بھی کر سکتی ہو اس لیے ان کو انکریج کرنا چاہے وہ میری یونیورسٹی کی ٹیچرز ہوں چاہے کوئی بھی ہو کوئی بھی لڑکی آئے میرے پاس پوچھتی ہے کہ میں کیا کروں اس کے آگے اس کو گائیڈ کرتی ہوں میں اور میری آنکی سٹوڈنٹ جو ہیں ان کو انکریج کرنا بار بار ان سے بات چیت کر کے ان کو بتانا کہ تم کو کسی چیز میں کسی سے کم نہیں ہوں تمہیں آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے ہمارے یہاں جو پوزیشنز ہیں اس میں ایک زمانے میں ہماری چانسلہ جو تھی میڈم لجمہ حبت اللہ وہ تھی ایک میں وائی چانسلہ تھی میری پرو وائی چانسلہ تصنیم تھی میرے فائنس آفیسر میڈم بطرہ تھی اور سارے ڈینز جتنے ہیں ان میں سے قریب آدھے ڈینز جو تھے ہیں وہ لیڈیز تھی یہ ساری پوزیشنز پر بیٹھے ہوگی اگر کوئی مہیلہ تو وہ اپنے آنکی لڑکیوں کو کیسے انکریج نہیں کرے گی ہماری سٹوڈنٹ جو ہیں اس وقت سب چیزوں میں ٹاپ کر رہی ہیں باہر سے بھی سکولرشپس اور فیلوشپس لا رہی ہیں پرائنم منسٹرز رسچ فیلوشپ جو بہت مشہور ہے وہ کافی نمبر میں لڑکیاں لا چکی ہیں ہمارے لڑکے بھی لایا ہیں ایسا نہیں ہے ہم ان کو ڈسکریج نہیں کرتے پھر یہ وہ یہ وہ کمزور گروپ ہے جس کو سہارہ دینے کی ضرورت ہے اور تھوڑے ایک جنریشن اور گزر جائے پھر یہ سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی لڑکی اپنے آپ سے بڑھ کے لے گی اس کو صرف پہلی بار پڑھنے کا آگے بڑھنے کا اور انکریجمنٹ مل جائے یہ میری کوشش رہتی ہے پروفیسر اکتر آپ نے دو ہزار انیس میں کلپتی کا کاریبھار سنبھالا اور بہت ہی کم سالوں میں آپ نے جامعہ کو ایک برینڈ بنا دیا ہے یہ واقعی قابل تاریف ہے اور ہم آواز دو وائس کی طرف سے آپ کو اس کی بدائی بھی دینا چاہتے ہیں اور خاص کر ایسے دور میں جب بہت انیک مشویدیالیں ایسے ہیں جن کو بہت چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ نے یہ کیسے حاصل کیا کوئی سکسس منترہ رہا ہے آپ کا یہ کوئی منتر نہیں ہوتا ہے صرف یہ بات ہے کہ ہم کوئی یونیک یونیورسٹی نہیں ہیں جو پرولمز ہر یونیورسٹی ہیں وہ ہمارے آبی ہیں اور ان کو ہینڈل کرنے کا صرف سٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اور کوئی وائس چانسلر اکیلا ہینڈل نہیں کر سکتا یہ میں کہوں گی کریڈٹ تو مل جاتا ہے مگر اس وقت وائس چانسلر صرف اپنے ساتھیوں کو جگانے کا کام کرتا ہے ہمارے یہاں جتنے بھی ٹیچرز ہیں ویل کوالیفائیڈ ہیں ان کو تھوڑا سا انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ریسرچ کرو ہم ریسرچ میں بہت آگے نکل گئے ہیں جتنی ریسرچز پر یہ ہوتی تھی اس سے بہت زیادہ ہو رہی ہیں آج کل ان کو انکریج کر رہے ہیں اور ہم ہماری ہر ہر ایکٹیوٹی میں لوگ جو پارٹسپیٹ کر رہے ہیں وہ یہی کے اپنے پروڈکٹ ہیں ہم باہر سے کچھ بھی نہیں لائے ہیں اس کے اندر رہی بات اس کی کہ ہم اپنے ریسرچ جنریشن تھوڑا بہت کرتے ہیں جس کے ساتھ ہمارے ریسرچ کی فنڈنگ کی جو کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور خرچہ بھی دیکھ بھال کے کرتے ہیں چونکہ ہمیشہ عورت اپنے گھر میں بھی خرچہ دیکھ بھال کے ہی جانتی ہے تو اس لئے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ہم اننسری جگہ پہ خرچ نہیں کر کے ضرورت کی ایریا میں خرچ کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹی کا جو نام ہے وہ ہمارے یہ کلابریٹیو ایفرٹس ایک ٹوٹل ٹیم ورک سے اوپر گیا ہے اور میں مانتی ہوں کہ جب یہ ٹیم بن گئی ہے تو یہ ٹیم آگے تک بھی رہے گی ہمیشہ رہے گی اور اس کے نام کو جہاں تک پہنچ گئے ہیں ہم اس کو بچانے کی کوشش کرتی رہے گی نائی آر ایف میں ہم نمبر تھری ہیں انڈیا میں ایک آخری سوال مہم آپ جامیہ ملیا اسلامیہ یونیورسٹی سمودھائے اور جنتہ کے لئے کوئی سندیش دینا چاہیں گے آپ نے جو ایک نام دیا بات کہی ابھی برینڈ جامیہ میں اس سے بہت اگری کرتی ہوں جامیہ اب ایک برینڈ ہو گیا ہے اور لوگوں کو اپنے اس نام کو بچا کے رکھنا ہے ہمارے جامیہ کے لوگوں کو اور اس کے لئے جتنی محنت انہوں نے میرے سامنے کی ہے اتنی محنت آگے بھی کرتے چلے جائیں مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں ہمارے ٹیچرز اتنے ویل کوالیفائیڈ ہیں اتنی ریسرچز بہت اچھی ہے ہماری ہماری بہت ریلیونٹ ریسرچز ہے ایسا نہیں کہ کسی بھی ٹاپک پہ کر رہا ہوں جو ہمارے دیش کو ضرورت ہے ہم اس اسے ایریا میں ریسرچ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو میں ضرور کہوں گی کہ تمہیں جو ہمارے ٹیم ہے اس میں بہت دم ہے وہ آگے بھی ایسی سب چلتی رہے گی اور چیلنجز سے بچنا نہیں ہے ہمیں چیلنجز کو آگے بڑھ کے لینا ہے ان کو ہینڈل کرنا ہے اور ان کو جیتنا ہے اور وہ جیت کی جو خوشی ہوتی ہے وہ جامعہ کے لوگ بہت دنوں سے اسے دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ایکسپیڈنس کر رہے ہیں مجھے بھی سکسس کی وجہ سے شہدہ ایڈنٹی فائے کیا گیا اور مجھے اوارڈ ملا گورنمنٹ کا پدم شری کا تو وہ بھی ایک میں مانتی ہوں کہ وہ پوری جو ہے یہ ٹیم وک کا ہی کام تھا جس سے مجھے یہ ہائلائٹ کیا گیا اور مجھے یہ بینیفٹ ملا کہ مجھے یہ اوارڈ ملے اس کو میں سب کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں آہ کہ وہ ایک بار سے میں آواز دے وائس کی طرف سے آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں اتنا وقت دیا بہت بہت شکریہ مجھے 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 موسیقی